بسم اللہ الرحمن الرحیم سو آج ہم جو ہے ہارٹ اٹیک کے بارے میں بات کریں گے ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ اور فرسٹ ایڈ کے بارے میں بات کریں گے کہ ہارٹ اٹیک میں ہم کیا فرسٹ ایڈ دیں گے فرسٹ ایڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ہے ہسپتال میں پہنچنے میں تین سے چھار گھنٹے کم از کم لگتے ہیں اور پہلے آپ کو فیزیشن دیکھتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو کارڈیاریجسٹ کو ریفر کرتا ہے تو اس میں آلموس تقریباً فور تو فائیو آرز لگتے ہیں تو جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹائم اس ہارٹ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرسٹ ایڈ جل سے جل پروائیڈ کریں تو تین سے چار گھنٹے فرسٹ ایڈ لینے میں لگتے ہیں تو اگر ہمیں جو ہے پہلے سے پتا ہو ایک عام انسان کو کہ ہارٹ اٹیک میں کونسا فرسٹ ایڈ لینے چاہیے تو انشاءاللہ اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہوگا اور جو ہے اس کے نقصانات جو ہے کم ہوں گے تو پہلے ہم ہارٹ اٹیک پہ فوکس کریں گے کہ ہارٹ اٹیک ہے انہیں دل کا دورہ کیا چیزیں دل کا دورہ جو ہے جس طرح ہمارے ہاتھ کو یہ ہاتھ ہمارا زندہ ہے کیونکہ اس کو اکسیجن کی ضرورت ہے جس طرح ہماری آنکھ کام کر رہی ہیں اس کو اکسیجن کی ضرورت ہے جس طرح ہم سن رہے ہیں ہمارے کان کو اکسیجن آ رہی ہیں تو اکسیجن کون پروائیڈ کرتا ہے بلٹ کے طرح آتا ہے خون کے طرح آتا ہے اور وہ خون کون پمپ کرتا ہے وہ دل پمپ کرتا ہے تو جس طرح ہاتھ کو آنکھ کو اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح ہارٹ یعنی دل جو پمپ کی طرح کام کرتا ہے اس کو بھی اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور دل جو ہے وہ خود کو اکسیجن کس طرح پروائیڈ کرتا ہے رگوں کے ذریعے اس میں تین رگے ہوتی ہیں وہ تین رگے جو ہے اگر کام کرتی ہے تو دل زندہ ہے اور انسان زندہ ہے اور اگر وہ تین رگے وہ بند ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ دل جو ہے مر جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے تو ہٹ اٹیک تب ہوتا ہے جب دل میں جو رگے ہیں وہ بند ہو جاتی ہے اچھا میں کتنی رگے ہیں دل میں تین رگے ہیں تین رکھ جو ہے وہ دل کو دل کی پٹوں کو اکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں خون پروائیڈ کرتے ہیں اور وہ جو ہے خون میں باقی چیزیں بھی پروائیڈ کرتے ہیں اگر مین چیز جو ہے وہ اکسیجن ہے اب کون سے لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ لوگ جو سگرٹ زیادہ پیتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک زیادہ ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں یا وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر ہے جو انکنٹرول ہیں یا وہ لوگ جن کو شوگر ہیں انکنٹرولٹ شوگر ہیں یا وہ لوگ جن کا کولیسٹرول زیادہ ہے وہ لوگ جن کی فیملی ہیسٹری پازے جو ہے ہارٹ ڈیزیزز کے لیے یعنی فیملی ہیسٹری میں کون کون آتا ہے ماں باپ بہن بھائی صرف یہ لوگ آتے ہیں اور اس میں جو ہے عمر جو ہے ماں یا بہن کی پین ساٹھ سے کم ہو اور ہارٹ اٹیک یا دل کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ فیملی ہیسٹری ہے پین ساٹھ سے زیادہ ہو وہ فیملی ہیسٹری نہیں ہے اسی طرح باپ یا بائی اس کی عمر پچپن سے کم ہو اگر اس میں دل کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ سگنفیکنٹ فیملی ہیسٹری تصور کیا جاتا ہے تو یہ چار پانچ قسم کی لوگ ہیں جن میں جو ہارٹ ڈیزیزز یا ہارٹ اٹیک یا دل کے دورے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دل کا دورہ کیوں ہوتا ہے دل میں جو موجود رگے ہوتی ہیں وہ جب تنگ ہو جاتی ہیں جب وہ تنگ ہو جاتی ہیں تو اس کے وجہ سے دل کو اکسیجن نہیں ملتا دل کو خون نہیں جاتا جب دل کو خون نہیں جاتا اکسیجن نہیں جاتا تو جس جگہ کو یہ رگ اکسیجن پروائیڈ کرتا ہے خون پروائیڈ کرتا ہے وہ مار جاتا ہے اس کے سمٹمز کب ہوں گے سپوز یہ آپ کا رگ ہے اگر یہ 50% یا 50% سے کم بند ہو آپ کو سمٹمز نہیں ہوں گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر یہ 50% سے 70% یا 50% سے 80% تک بند ہو جائے آپ کو مسئلہ کب ہوگا جب آپ چلتے ہوں جب آپ چلتے ہوں تب آپ کو چاہتی میں درد ہوگا یا سانس بھولتا ہو چلنے کے ساتھ اگر یہ 80% یا 90% سے زیادہ بند ہو جائے دل کی جو رگ ہے تب آپ کو جو ہے بیٹے بیٹے مسائل شروع ہو جاتے ہیں بیٹے بیٹے آپ کو چاہتی میں درد شروع ہو جاتا ہے تو 50% یا 50% سے کم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا 50% سے 80% تک اگر رگ بند ہو تب آپ کو مسئلہ کب ہوگا جب آپ چلتے ہوں جب آپ چلتے ہوں تب آپ کو مسئلہ ہوگا اگر 80% یا 90% سے زیادہ ہو تب آپ کو بیٹے بیٹے عدد شروع ہوتا ہے اور اس کنڈیشن کو ہم ہارٹ اٹیک بولتے ہیں جب یہ فل بند ہو جاتی ہیں تقریباً 90% جب یہ بند ہو جاتی ہے تب جو ہے اس کو ہم ہارٹ اٹیک بولتے ہیں اس کے سیمٹمز کیا ہے سائنز ان سیمٹمز کیا ہے مریض کو کیا مسئلہ ہوگا ہارٹ اٹیک مریض کو جو ہے چاہتی میں درد ہوتا ہے وہ چاہتی میں درد عموماً سنٹرل ہوتا ہے بلکل چاہتی کے سنٹرل میں ہوتا ہے سائٹ پہ نہیں ہوتا عموماً جو 80% تو 90% لوگ ہوتا ان میں سنٹرل میں ہوتا ہے صرف 10% تو 20% میں ہارٹ کے اوپر ہوتا ہے تو سنٹرل پہن ہوتا ہے دوسرا اس میں پسینے بہت زیادہ آتے ہیں پسینے بہت زیادہ آتے ہیں تیسرا اس میں جو ہے نازیہ ہوتا ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے متلی ہوتی ہے متلی دل خراب ہوتا ہے اور دل کا جو درد ہوتا ہے وہ چلنے کے ساتھ بڑھتا ہے یہ اس کے لئے سپیسیفک ہے جب آپ چلتے ہیں تو درد بڑھتا ہے جب آپ آرام کرتے ہیں پانچ دس منٹ کے لئے تو درد ختم ہو جاتی ہے یہ اس کے لئے سپیسیفک سیمٹم ہے اس کو ہم ٹیپیکل چسٹ پین بولتے ہیں آپ کچھاتی میں درد ہے چلنے کے ساتھ وہ بڑھتا ہے آرام کے ساتھ پانچ یا دس منٹ جب آپ گیپ وہ وکپہ کرتے ہیں اور آپ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں آرام کرتے ہیں آپ کا درد ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہرٹ کا پین ہے یہ دل کا درد ہے یہ دل کا درد ہے اور اور اگر چلنے کے ساتھ درد بڑھتا نہیں ہے تو وہ جو ہے دل کا درد نہیں ہوتا جو دل کا داد ہوتا ہے اس میں اگر آپ باہر سے زور دے دیں تو وہ درد بڑھتا نہیں ہے درد کانسٹینٹ ہوتا ہے اگر آپ بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں تو درد ایک جیسے ہوگا درد جو ہے وہ بڑھے گا نہیں اچھا فسٹ ایٹ اس میں ہم کیا دیں گے یہ تو ہو گیا ہرٹ اٹیک بندی کو ہو گیا اس کو مطلب کون سے لوگ زیادہ متاثر ہوں گے وہ بھی کور ہو گیا مریض کو جو ہے کیا سائنس اینڈ سیمٹمز ہوں گے وہ بھی ہم نے کور کر دیا مریض کو جو ہے وہ درد ہوگا ہم نے یہ بھی جو ہے اسپین کیا کہ رگ جو ہے وہ کتنی بند ہو جائے تو بندے کو اٹیک آتا ہے اور یہ رگ کیوں بند ہوتا ہے تو میں نے جو ہے وہ کولیسٹرول غزائیت یہ کولیسٹرول جو ہے وہ ڈپوزٹ ہو جاتا ہے چکناہٹ چکناہٹ جب یہ ڈپوزٹ ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے رگ بند کرتی ہے اس لیے کہتے ہیں جو لوگ زیادہ وردش کرتے ہیں جو لوگ زیادہ اکٹیوں ہوتے ہیں جو لوگ سموکنگ نہیں کرتے جو لوگ جو ہے چکناہٹ واری چیزیں نہیں کاتے تو اس میں ان میں جو ہے یہ یہ رگ جو ہے jego fat جمع ہوتی ہیں یہ جمع ان میں نہیں ہوتی تو اب ہم فرسٹ ایڈ کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کیا فرسٹ ایڈ کرنی ہے اور یہ جو ہے ہمارا اہم ٹاپک ہے ایک بندے کو یہ چیز ہے جو ہم نے ایکسپلین کر دی اور اس کو چاہتی میں درد ہے اور آپ سسپیک کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے خدا نہ خوستہ ہارٹ اٹیک ہے دل کا دورہ ہے تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے مریض کو ڈسپرین گولی دینی ہے ڈسپرین گولی آپ پانی میں بہوکے بھی دے سکتے ہیں وہ پی لے گا دوسرا جو ہے ڈسپرین چبا بھی سکتا ہے جب ڈسپرین چبائے گا تو یہ ڈارک خون میں چلا جائے گا اس کا ایفٹ ایمیجیٹ ہوگا یہ خون کو جو ہے پتلا کرتا ہے پتلا تو نائنٹی پرسنٹ اگر آپ کا جو بلاکیج ہوا ہے رکھ کا تو اس میں جو ہے خون جاتا ہے جب خون جاتا ہے تو وہ اکسیجن جو ہے وہ پروائیڈ ہو جاتی ہے کچھ ٹیم کیلئے چار سے پانچ گھنٹے کیلئے تو آپ جو ہے پھر ہاسپٹل جا سکتے ہیں اس کے بعد اسی جی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں دوسرا جو ہے ایک دوسرے گولی ہے نیچے سکرین پہ جو ہے وہ منچن کی ہے کلوپیڈوگر 75 میلی گرام یہ چار گولیاں ایک ساتھ جو ہے پانی کے ساتھ لینی ہے ایک ڈسپرین ہو گئی ڈسپرین گولی لپرین نہیں اس کا ڈوز 75 میلی گرام ہے اگر لپرین لینی ہے تو 75 میلی گرام کی چار گولیاں ایک ساتھ لینی ہے ہم نے 300 ڈوز جو ہے وہ پورا کرنا ہے اگر ڈسپرین لینی ہے تو ڈسپرین ایک فل ٹیبلٹ ایک فل ٹیبلٹ 300 میلی گرام کی ہوتی ہے اس پر امومن لے کا نہیں ہوتا ہے لیکن ڈسپرین جو ہم سردرد کے لیے وہ لیتے ہیں وہ 300 میلی گرام کا ہوتا ہے وہ لینی ہے دوسرا کلوپیڈوگرل کے نام سے آتی ہے ٹیبلٹ کلوپیڈوگرل یہ فارمولا ہے 75 میلی گرام یہ کسی بھی برینڈ میں آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس کی چار گوریاں آپ نے پانی کے ساتھ لینے ہیں یہ کیا کرتی ہے یہ ڈسپرین اور ٹوپیڈوگرل دونوں جو ہیں خون کو پتلا کرتی ہیں بہت زیادہ پتلا کرتی ہیں اور ہمارا مقصد بھی فرسٹ ایڈ کے دوران یہ ہے کہ خون اتنا پتلا ہو جائے کہ فلو نارمن ہو جائے رکھے ترو جب فلو نارمن ہو جاتی ہے تو دل کو جو ہے وہ اکسیجن نارمن ملتی ہے جب دل کو اکسیجن نارمن ملتی ہے تو سیمٹمز جو ہے وہ ڈیکریس ہوں گے اور پیشنٹ کا جو دل مر رہا ہے وہ نہیں مرے گا کیونکہ اس کو تو اکسیجن نہیں مل رہی تھی اس کو تو باقی چیزیں نہیں مل رہی تھی جب خون پتلا ہو گیا تو جب خون جا رہا ہے تو وہ چیزیں کم ہوں گے اور فرسٹ ایڈ آپ کا کام کر رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور گولی ہے رسو وستٹن 20 میلی گرام کی وہ ایک گولی دینی ہے نیچے جو ہے وہ سکرین پہ جو ہے مینچن کیا ہے رسو وستٹن 20 میلی گرام وہ ایک گولی دینی ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ سپورٹ آپ کی یہ رگ ہے اس میں مختلف پلاکس ہوتے ہیں پلاکس اس کو ہم پلاکس بولتے ہیں تو خون کے دباؤ کی وجہ سے وہ پلاک رپچر ہوتا ہے جب وہ پلاک رپچر ہوتا ہے تو باقی خون میں جو چیزیں ہوتی ہیں پلیٹ لیٹ اور کیا کہتے ہیں کلٹنگ فیکٹرز وہ جو ہے اس رپچر پلاکس کے ساتھ رگ بند کرتی ہیں تو یہ رسو وستٹن کیا کرتا ہے یہ سٹڈیز سے بلکل ثابت ہے یہ جو میں کچھ بتا رہا ہوں فسٹ ایڈ ان کا کوئی سائیڈ ایفٹس نہیں ہے اور ان کا جو ہے بینیفٹ زیادہ ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ رسو وستٹن یہ ایک گولی کانی ہے پانی کے ساتھ یہ جو ہے یہ پلاکس اس کو سٹیبلائز کرتا ہے پلاکس مختلف سبوز یہ رگ ہے آپ کی دلواری رگ ہے اس میں مختلف پلاکس ہوتی ہیں پلاکس کیا ہوتی ہے اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس کو سٹیبلائز کرتا ہے وہ رپچر نہیں ہونے دیتا اس کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے جب خون کا دباؤ آتا ہے تو وہ جب رپچر ہو جاتا ہے اسے یہ لیئر ہٹ جاتی ہے جب یہ لیئر ہٹ جاتی ہے تو کولیسٹرول اوپر آ کے اس کے ساتھ خون جب کمبائن ہوتا ہے تو یہ کلارڈ جمع ہوتا ہے اور دل کی رکھ بند گیا تھی یہ روسوسٹیٹم کیا کرتا ہے یہ پلاک رکچر نہیں ہونے دیتا اچھا انجیسیڈ ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں انجیسیڈ پیشنٹ کو درد شٹارٹ ہو گیا سینے میں ہم انجیسیڈ زبان کے نیچے رکھ دیتے ہیں اس سے پہلے ضرور یہ ہے آپ بلڈ پریشر چک کریں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو وہ ہارٹ جو ہے بلڈ پمپ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں جو ہے میجر ایریا ڈیمیج ہو گیا ہے وہ پٹے ہیں نا تو کیا ہو جاتا ہے جب آپ انجیسیڈ لیتے ہیں تو وہ آلرڈی بلڈ پمپ نہیں کر سکتا اور اس بلڈ نہ پمپ کرنے کی وجہ سے خون نہیں جا رہا آگے جب خون نہیں آگے جا رہا تو بلڈ پریشر آلرڈی کم ہے آپ نے انجیسیڈ دے دی بلڈ پریشر اور کم کر دیا تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ زبان کے نیچے گولی جو ہے وہ مریض کو دے رہے ہیں کہ یہ رکھ دیں اسے پہلے بلڈ پریشر چک کرنا بہت ضروری ہے اگر بلڈ پریشر 120 بائی 80 یا اس سے زیادہ ہے تب آپ دے سکتے ہیں اگر اس سے کم ہے تب آپ نے انجیسیڈ نہیں دینی یہ فس ایڈ میں اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے اور انجیسیڈ کا مورٹیلیٹی بینیفٹ نہیں ہے سٹڈی سے یہ ثابت ہوا ہے مورٹیلیٹی بینیفٹ کا مطلب یہ ہے آپ ایک بندے کو ایک گولی دے دو کیا یہ گولی اس بندے کی جان بچا سکتی ہے اس کو ہم مورٹیلیٹی بینیفٹ بولتے ہیں اگر یہ بچا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مورٹیلیٹی بینیفٹ ہے ڈسپرنگ کا مورٹیلیٹی بینیفٹ ہے بالکل یہ جان بچاتی ہے کلوپیڈوگرل کا مورٹیلیٹی بینیفٹ ہے رسووی سٹٹنگ کا مورٹیلیٹی بینیفٹ ہے انجی سٹ کا مورٹیلیٹی بینیفٹ نہیں ہے یہ صرف موربیڈیٹی بینیفٹ ہے موربیڈیٹی بینیفٹ یہ ہے کہ صرف درد ٹیک ہوگا درد ٹیک ہوگا آپ نے بلیڈ پریشر کا خیال لگنا ہے اگر بلیڈ پریشر نارمل ہے 120 بائی ایٹی یا اس سے زیادہ ہے تب رکھ سکتے ہیں ایک گولی بلیڈ پریشر پرچک کیا پانی دس منٹ بعد درد کم نہیں ہو رہا دوبارہ رکھ سکتے ہیں 0.4 میلی گرام دوبارہ بھی رکھ سکتے ہیں دو گولیاں رکھ سکتے ہیں یہ میں ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں گر میں جو آپ دے سکتے ہیں ایک مریض کو جو آپ سسپیٹ کر رہے ہیں کہ اس کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے وہ آپ جو ہے کس بیس پہ سسپیٹ کرتے ہیں وہ میں نے آلڑی آپ کو بتا دیا اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے انجیکشن کلکزین یا انجیکشن ہپرین وہ آپ نے پیٹ میں ڈارک لگانی ہے کسی فارمیسی میں جا کے ادھر سے ڈارک لے لے کہ مجھے پرین دے دی یا کلکزین دے دی اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ یہ خون اور پتلا ہو جائے گا تو جب یہ خون اور پتلا ہو جائے گا تو اس کی بھی موٹلیٹی بینیفٹ ہے میں نے جو علاج بتا دیا یہ علاج جو ہے اس میں صرف انجیسٹ کا خیال رکھنا ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ جو ہے ہسپتال تک پہنچنے میں آپ وہ کر سکتے ہیں یہ گوریاں آپ دے سکتے ہیں ہسپتال تک پہنچنے میں جب آپ یہ چیزیں دیں گے تو انشاءاللہ 80-90% کام آپ نے آلرڈی کر دیا جو امرجنسی میں کارڈیالوجسٹ بیٹا ہے جو فرسٹ ایڈ وہ دے گا وہ یہی دے گا اس کے بعد اس نے پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے سٹنٹ پاس کرنی ہے یا میں نے بائی پاس کرنی ہے وہ بات والی چیزیں ہیں لیکن آلرڈی آپ کا رکھ تنگ ہے دل کو جو ہے وہ اکسیجن نہیں مل رہی دس سے پندرہ منٹ بھی کافی ہے کہ اس کے پٹھے جو ہے وہ مر جائیں تو اگر آپ یہ چیزیں کریں تو انشاءاللہ خون ملے گا خون ملے گا تین سے چار گھنٹوں میں تین سے چار گھنٹوں میں آپ آسانی جو ہے پہنچ سکتے ہیں کارڈیالوجسٹ کے پاس اور وہ جو ہے آپ کو یہ فرسٹ ایڈ ہی دے گا اور اگر آلرڈی آپ نے یہ فرسٹ ایڈ لی ہے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا ویڈیو کے انڈ میں جو ہے وہ سکرین میں میں نے دیا ہے جو جو دوائی میں نے منشن کی ہے تو ادھر سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور ایک اہم بات جو میں بول گیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مریض کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ پیدل نہ چلے گر وہ پیدل چلے گا تو اس کی دل کے دور کن تیز ہوگی اس کو زیادہ خون کی ضرورت ہوگی پیدل ہونا چلے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کیجئے یا آگے شیئر کیجئے انشاءاللہ ہم مزید ویڈیو بنائیں گے انہی چیزوں پر شکریہ